السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے اپنے پچھے لیکچر میں ریورسبل ریاکشن اور ڈانمک ایکلیبریم کے بارے میں پڑھا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی آج کا ٹاپک لاؤف میس ایکشن کے بارے میں ہے اس لاؤ کو سب سے پہلے گرل برگ اور ویک نے 1969 میں پیش کیا آئیے اس پر ایک ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیمسٹری میں ہمارا اگلا یونٹ کیمیکل ایکلیبریم ہے جو کہ ہمیشہ اے پی اگزام کے کیلکولیٹر پورشن کا پہلا سوال ہوتا ہے دراصل یہ ایک بہت بڑا تصور ہے اور آپ نے اسے بہت ساری ایکلیبریم کی پرابلمز میں پہلے دیکھا ہوگا ہم نے اسے پچھلے یونٹس میں مختصراً بیان کیا ہے لیکن اب ہم اس کے اندر اور اندر زیادہ وضاحت کی طرف جا رہے ہیں اور اب سے ہم ایک ایک ایکلیبریم پرابلم ہر آئینک کوئس پر کریں گے فارورڈ ریاکشن کی شرحہ ریورس ریاکشن کے برابر ہوتی ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ کسی ٹریڈ میل پر بھاگ رہے ہوں جب آپ ٹریڈ میل پر ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے جانے کی شرحہ آپ کے آگے جانے کے برابر ہوتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ ٹریڈ میل سے گر جائیں گے اور اگر آپ تیز جانے کی کیوشش کریں گے تو واپس آنے میں مسئلہ ہوگا اور آپ سر کے بال گر جائیں گے تو کیمسٹری میں آپ ایکلیبریم کی حالت میں ہیں ہم اس کو ریاکشن کے طریقوں سے ڈیل کریں گے ریاکشن ایکلیبریم پر ہے ریاکشن ایکلیبریم کی حالت پر پہنچ جائے گا ہم دکھا سکتے ہیں کہ ایروز کے نشانات بدلنے سے ریاکشن کی کون سی سائٹ کو فائدہ پہنچتا ہے آپ کو ایک چھوٹا ریورس ایرو لگانا ہے اگر ریاکشن کو فائدہ پہنچ گیا ہو تو یا پھر ریاکشن کے بننے سے فائدہ پہنچ رہا ہو تو آپ کو چھوٹا فارورڈ ایرو لگانا ہے ایکلیبریم کو ڈائنیمک کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسل حرکت میں ہے کسی بھی دیئے گئے لمحے میں ہیبر پروسس میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن ایٹمز آپس میں ٹکراتے ہیں امونیم بنانے کے لیے اور اسی وقت امونیم آئنس دوبارہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن میں ٹوٹ جاتے ہیں بلکل ٹریڈ میل کی طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ٹریڈ میل پر مسلسل حرکت میں ہیں ایکلیبریم کی حالت میں رہنے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے کنسنٹریشن کا کوئی حوالہ نہیں دیا کیونکہ ایکلیبریم کا کنسنٹریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ کنسنٹریشن سے اثر انداز کیا جا سکتا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ رییکٹرنٹس کو پروڈک کنسنٹریشن کے برابر ہونا چاہیے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایکلیبریم آپ کے رییکٹرنٹس اور پروڈکٹس ایک دوسرے کو کنسنٹریشن میں برابر کر دیں بلکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا یہ وہ ریٹ ہے جو کہ ایکلیبریم میں اہمیت کے حامل ہے اگر ہم دو رییکٹرنٹس کی کنسنٹریشن کا گراف دیکھیں جبکہ یہ وقت کے حساب سے پروڈکٹ کی کنسنٹریشن ہے میں یہ تصاور کرتی ہوں کہ اے اور بی میرے رییکٹرنٹس ہیں کیونکہ یہ میرے پروڈکٹس بنا رہے ہیں جو کہ سی اور ڈ ہوں گے کیونکہ ان کی کنسنٹریشن کم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کے برعکس جو کنسنٹریشن اس نکتے پر نظر آ رہی ہے جس پر ہر لائن فلیٹ لائن کی طرح اشارہ کرتی ہے وہ پوائنٹ جہاں پر لائن کی فلیٹ لائن ہے وہ ٹائم ہے جو کہ ایکلیبریم تک پہنچنے میں لگتا ہے اور یہ تی سے یا پھر تی ای سے یا تی ای کیو سے دکھایا جاتا ہے ان سب کا ایک ہی مطلب ہے یہ ایک سسٹم کو ایکلیبریم تک پہنچانے میں اتنا ہی ٹائم لیتا ہے اگر ایکلیبریم سیدھی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروڈکس کے بننے میں آسانی ہے اور اگر لیفٹ پر ہے تو رییکٹنٹس کے بننے میں آسانی ہے یہ کچھ چیزوں پر انہاثار کرتا ہے یہ انیشیل کنسنٹریشن پر منحصر ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس زیادہ رییکٹنٹس یا زیادہ پروڈکٹس ہیں تو کسی بھی سولوشن میں ٹکراؤ بہت زیادہ ہوگا اور رییکشن تیز ہو جائے گا اسی لیے رییکشن کی شہرہ اس طرف یا اس طرف ضرور اثر انداز ہوگی رییکٹنٹس اور پروڈکس کی ریلیٹیو انرجی بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ایکلیبریم کس طرف جائے گا کیونکہ اگر آپ کے رییکٹنٹ کے پاس زیادہ انرجی ہے تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے اور زیادہ فروٹفل انداز میں ٹکرائیں گے اور زیادہ پروڈکٹ بنائیں گے اور اسی طرح آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ ہوگا آپ کے رییکٹنٹس اور پروڈکس کی ڈگری آف آرگنائزیشن یاد رکھیں کہ قدرت ہمیشہ خرابی کو فیور کرتی ہے اور آخر میں کی کی ویلیو یہ کیپیٹل کی ہے چھوٹا کی نہیں ہے چھوٹا کی بھی ٹھیک ہوتا ہے یہ آپ کے رییکشن کے ریٹ کی وضاحت کرتا ہے بڑا کے ایک بالکل مختلف چیز ہے اور ہم بڑے کے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اگلی پوری ویڈیو میں بڑے کے کی طرف دیکھیں گے آپ کے لئے یہ لیسن پیش کیا جا رہا ہے بڑے کے کی طرف سے جیسا کہ میں نے سال کے شروع میں میس ایکشن ایکسپریشن میں آپ سے پہلے ہی ذکر کیا ہے لیکن یہاں ہم اس کی زیادہ وضاحت میں جائیں گے اب لاؤف میس ایکسپریشن ایک ایکلیبریم کانسٹن کے ساتھ کام کرے گا جس کو ہم نے بڑے کیسے دکھایا ہے اس کو چھوٹے کیے کے ساتھ بلکل کنفیوز نہیں کرنا میس ایکشن ایکسپریشن یا ایکلیبریم کانسٹن پروڈک کنسٹریشن تقسیم رییکٹن کنسٹریشن کے برابر ہوتا ہے لیکن اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے اگلی لیسن کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پروڈک کنسٹریشن ڈیوائیڈڈ بائی رییکٹنٹس کے کے پرپورشنل ہے اگر کے ایک سے بڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پروڈکس کی کنسٹریشن ایکلیبریم پر رییکٹنٹس سے زیادہ ہے اگر کے ایک سے کم ہو پھر رییکشن رییکٹنٹس کو فائدہ دے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ٹرو فریکشن ہے پروڈکس کم ہوں گے آپ کے پاس کم کنسٹریٹڈ پروڈکس ہوں گے رییکٹنٹس کی نسبت ایکلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن ایک بیلنسڈ ایکویشن کے لیے سٹیشیومیٹرک ویلیوز کی مدد سے لکھی جا سکتی ہے اور ان ویلیوز تک بڑھائی جا سکتی ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب اگر یہ کوفیشنٹ ہے تو یہ ایکسپننٹ بنتا ہے اور یہ پروڈکس ڈیوائیڈ بائی رییکٹنٹ ہوتا ہے تو ہیبر پروسس کے لیے K جو اس ایکویشن کو یاد رکھتے ہیں یہاں امونیوم کی کنسٹریشن کا سکویر ہے کیونکہ اس کے پاس دو کا کوفیشنٹ ہے جس کو نائٹروجن کی کنسٹریشن کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کا کوفیشنٹ ون ٹائم ہوگا ہائیڈروجن کی کنسٹریشن کا کیوب کیونکہ اس کا کوفیشنٹ 3 ہے اور ہم اسے K کہتے ہیں کیونکہ یہ ایکلیبیرم کنسٹریشن کے لیے کانسٹرنٹ ایکسپریشن ہے اور جبکہ ہم ایکلیبیرم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے K,E,Q یہ تینوں ایک جیسے ہیں میرا ایکویل کا سائن میری فریکشن سے گزر گیا ہے اوکے K,E,Q اور K,C تمام باقی کنسٹریشنز ہیں اگر ہم گیس کے ساتھ کام کریں تو ہم اسے K بھی کہتے ہیں گیسز کے ساتھ ہم پریشر ویلیو کا استعمال کر سکتے ہیں تو اٹماسفیر, ٹارز, ملیمیٹرز, مرکری جو کہ میرے دماغ میں کیمرے کی طرف فٹ ہیں لیکن اگر میرے پاس پریشر ہے تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم میس ایکشن ایکسپریشن لکھتے ہیں یا ایکلیبیرم کانسٹنٹ تو ہم بریکٹس استعمال نہیں کرتے کیونکہ بریکٹس مولز پر لیٹر کو دکھاتی ہیں اگر میرے پاس اٹماسفیر ہو تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اسی لیے بریکٹس استعمال نہ کریں یہاں تک کہ آپ کنسٹنٹریشن استعمال کریں اگر آپ پریشر ویلیوز استعمال کر رہے ہیں تو آپ پیرانتسز استعمال کریں گے تو ہم پارشل پریشر کی ویلیوز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں ہم آسانی سے امونیم اور ہائیڈروجن اور نائیڈروجن کے پارشل پریشرز کو بدل سکتے ہیں جب آپ ایک ایکویشن لکھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ایکلیبریم کانسٹنٹ کی نوٹیشن بلکل ٹھیک ہو اگر آپ پریشر کو استعمال کر رہے ہیں یا آپ بریکٹس استعمال کریں یا پھر آپ پارشل پریشر کو استعمال کریں گے اور اپنی ایکویشن کو ایسے لکھیں جیسے یہاں دکھایا گیا ہے اگر آپ کنسٹریشن کو استعمال کریں گے تو پھر آپ بریکٹس استعمال کریں گے کیونکہ کیمسٹ کو ایسا کر کے بہت خوشی ہوتی ہے کیپٹل کیو کیونکہ اوپر والے کیس میں تمام قیمتوں میں کے ایک ایک کوئی یونٹس نہیں ہیں تو اگر مجھے اوپر والے ریاکشن کا ماثمائٹیکل ایکسپریشن لکھنے کو کہا جائے تو یہ بہت آسان ہے کیونکہ یہ تمام گیسز ہیں تو یہ ساری گینی جائیں گی ہم انہیں گنتی سے نکال نہیں سکتے تو K برابر ہوگا 2 to the 4th کے کیونکہ 4 کا کوئفیشنٹ H2O to the 6th ہوگا کیونکہ کوئفیشنٹ 6 divided by ammonium to the 4th کوئفیشنٹ of 4 at times oxygen کوئفیشنٹ of 7 یا 7th ہوگا کیونکہ یہ کوئفیشنٹ 7 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا KC KEQ ہے اگر ہمیں پریشر کی وائلیوز دی جائیں تو ہم بلکل اسی طرح کر سکتے ہیں ہمارے پاس بریکٹس کی جگہ پرینثیز ہے اور ہم اس کو اپنا KP کہیں گے کیونکہ ہم پریشر کی وائلیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس پارشل پریشر بھی ہو سکتا ہے پس نائٹروجن کا چوتھا پارشل پریشر پانی کے چھٹے پارشل پریشر پر اور آگے بھی اسی طرح اگر آپ کو یہ وائلیوز دی جائیں تو آپ انہیں آرام سے لگا دیں گے اور K کی وائلیو کے لیے نیومیریکل وائلیو کو تلاش کریں گے اور اس کے کوئی یونٹس نہیں ہوتے پس کیا ہوگا جب آپ کسی مسئلے میں سٹیشیومیٹری کو بدلیں گے فرس کریں سٹیشیومیٹرک وائفیشنٹس کو دگنا کر دیں اسی طرح میٹس کے مطابق K کی وائلیو سکوئر میں بدل جائے گی اگر ہم تمام سٹیشیومیٹرک وائلیوز کو ٹرپل کر دیں تو یہ K سے کیوں ہو جائے گا تو جنرل رول یہ ہے بلکہ جنرل نہیں یہ رول بنایا گیا ہے اس سب کے لیے جو آپ سٹیشیومیٹری میں کرتے ہیں لہٰذا اگر میں جیومیٹری کو آدھے سے ضرب دوں تو K کی وائلیو بھی آدھی ہو جائے گی اور اگر میں سٹیشیومیٹری کو دگنا کر دوں تو K کی وائلیو کا سکوئر ہو جائے گا اگر ہم سے K کی وائلیو کا ریورس ریاکشن میں پوچھا جائے تو یہ K کا انورس ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہ پرادکس ڈیوائیڈ بائی ریاکٹنٹس ہوتا ہے اگر ہم ریاکشن کو ریورس کریں تو ہمارے پرادکس ہمارے ریاکٹنٹس بن جائیں گے یہ ریاکشن الٹا ہو جائے گا اور ہمارا K بھی انورس ہو جائے گا تو یہ K پر مائنس ون ہو جائے گا اگر ہم ایکویشن جمع کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے پاس ملٹیپل ایکویشن ہوں گی اور ہم آرام سے K کو ملٹیپلائی کر سکیں گے پس K پہلا K دوسرا K تیسرا K چوتھا K حابر پروسس کے لیے ہم سے K کا حساب کرنے کو کہا جاتا ہے جو کہ آمونیم کو بنانے کا طریقہ یاد رکھنا ہے اور ہم کنسنٹریشن دے رہے ہیں اگر آپ اس کو گھر میں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سبق میں مسئلہ نمبر 3 ہے یا پھر ایکسرسائز 3 آپ یہاں اپنے نوٹس میں اسے 3.1 کہہ سکتے ہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں 31 یا ایسے کہنا چاہیے 3.1 مجھے K کی ویلیو کا حساب لگانا ہے تو میں اس ایکسپریشن کو ایسے لکھوں گی تو یہ تمام گیسز ہیں اور ہمارے پاس ان کے لیے کنسنٹریشنز ہیں تو ہم آگے جاتے ہیں اور اسے حل کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ایکلیبیم کانسٹنٹ ایکسپریشن ہے ہمارا ایکلیبیم کانسٹنٹ ایکسپریشن میں آپ کو تجویز دیتی ہوں کہ ہمیشہ ایکلیبیم کی پرابلم کو ایکسپریشن لکھ کر شروع کیا کریں کیونکہ یہ ہمیشہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے سب چیزوں سے بڑھ کر اگر آپ K ایکولز نہیں لکھیں گے تو اب میرے پاس یہ ہے میں ان ویلیوز کو لگاتی ہوں یہاں ویلیوز لگا کر اور کیلکولیٹر پر حساب لگا کر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ K کی قیمت 3.8 انٹو ٹین پاور فور ہوگی اب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک ریورس رییکشن کا ایکلیبیم کانسٹنٹ کیسے نکالا جاتا ہے تو اس طرح ہم اسے پیچھے دیکھتے ہوئے نکال سکتے ہیں ہم اسے آسان الفاظ میں K پرائم کہتے ہیں کیونکہ ریورس رییکشن کے لیے کوئی اچھی ڈیفینیشن نہیں ہے یہ K K پرائم کے انورس ہوتا ہے میں یہ ویلیو لیتی ہوں اور اس پر مائنس 1 لگاتی ہوں تو یہ معلوم ہوگا کہ K کی قیمت 2.6 انٹو ٹین پاور مائنس 5 کے برابر ہوگی تو اگر ہم اس K کو لیں اور اس کا سکیر اٹ لیں اور اس کو آدھا کریں تو ہم K کی ویلیو کو تلاش کر سکتے ہیں پارے میں پڑھیں گے Law of Mass Action کے مطابق جتنے زیادہ ہمارے پاس مولر کنسنٹریشن رییکٹنز کی ہوگی اتنے ہی زیادہ ریٹ یا سپیڈ آف کیمیکل رییکشن فاسٹ ہوگا لیز ہمارے پاس جو ریٹ یا سپیڈ آف کیمیکل رییکشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے مولر کنسنٹریشن پر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریویرسیبل رییکشن موجود ہے یعنی ایک جانے رییکٹنٹ A اور B کمبائن ہو رہے ہیں اور دوسرے جانے پروڈک فارمیشن ہو رہی ہے جو کہ C اور D کی فارم میں موجود ہے اب A اور B کی جتنی زیادہ مولر کنسنٹریشن ہوگی اتنی ہی زیادہ ہمارے پاس ریٹ آف کیمیکل رییکشن فاسٹ ہوگا آئیے اب تھوڑا مزید اس ٹاپک کو سمجھتے ہیں یاد رکھیں Law of Mass Action اپلیکیبل ہوتا ہے ریویرسیبل رییکشن پر جب وہ ایکلیبریوم میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس رییکٹنٹس A اور B موجود ہیں جب یہ رییکٹنٹس رییکٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پروڈک سی او ڈی کی فارمیشن ہوگی اس کو فارورڈ رییکشن کہیں گے جبکہ اٹھا سی ایم ٹائم پروڈک سی او ڈی ریکمبائن ہوں گے اور رییکٹ کریں گے تو اگین ہمارے پاس رییکٹنٹس A اور B کی فارمیشن ہوگی جو کہ ریویرس رییکشن کہلاتی ہے اب ہم ریویرسیبل رییکشن میں ایکلیبریوم کب حاصل کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ریویرسیبل رییکشن میں جب فارورڈ رییکشن ایک پوائنٹ پر آ کر سلو ہوتا ہے اور سپیڈ اوف ریویرس رییکشن زیادہ ہوتی ہے اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جب فارورڈ اور ریویرس رییکشن دونوں ایکل سپیڈ پر آ جاتے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم ایکلیبریوم حاصل کر لیتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلوز کنٹینر موجود ہے یہاں پر ریویرسیبل رییکشن ہو رہا ہے جی ہاں جب ہم ریویرسیبل رییکشن میں ایکلیبریوم کو حاصل کر لیتے ہیں تب ہی ہم لو آف میس ایکشن کو اپلائے کر سکتے ہیں اب ہم ایکلیبریوم اچیف کر چکے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس ریٹ اوف فارورڈ رییکشن موجود ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے مولر کنسٹریشن آف ریکٹن سکیم اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ مولر کنسٹریشن ہوگی اتنا ہی زیادہ سپیڈ اوف آورڈ رییکشن بڑھتا جائے گا سکرین پر سکوئر بریکٹس مولر کنسٹریشن یا ایکٹیو میس بھی کہا جاتا ہے یہاں ہم نے ریٹ اوف فارورڈ رییکشن کو آر ایف سے ریپریزن کیا ہے کی ایف سے مراد ریٹ کانسٹنٹ آف تا فارورڈ رییکشن انٹو مولر کنسٹریشن آف اے اور مولر کنسٹریشن آف بی سے ظاہر کیا ہے اب بات کرتے ہیں ریٹ اوف ریورس رییکشن کی یہاں ہمارے پاس ریٹ اوف رییکشن کس پر ڈپینڈ کرتی ہے مولر کنسٹریشن آف سی اور ڈپینڈ کرتی ہے ڈائریکٹلی پرپورشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جب انکریز ہوتی ہے تو دوسری چیز بھی اسی سپیٹ سے انکریز کرے گی یہاں جب ہمارے پاس کنسٹریشن آف سی اور ڈی کی انکریز ہوگی تو ریٹ اوف ریورس رییکشن بھی انکریز ہو جائے گا یہاں ہم نے ریٹ اوف ریورس رییکشن کو کپیٹل آر اور سمال آر سے ڈی نوٹ کیا ہے پرپورشنل کے سائن کو جب بھی ریموف کیا جاتا ہے جو کانسٹنٹ لگایا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہم نے کانسٹنٹ لگایا ہے کے اور سمال آر جو کہ ڈی نوٹ کرتا ہے ریٹ فور دا کانسٹنٹ رییکشن کو انٹو مولر کنسٹریشن آف سی ان مولر کنسٹریشن آف ڈی کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم ریٹ اوف آور رییکشن ایکوال ٹو ریٹ اوف ریورس رییکشن کو اس سے ہمیں ایک کلیبریم حاصل ہوگا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ک ای 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 بی ڈی 궁وس is equal to ک ای 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 سی انٹو ڈی آئیے اب ہم انہیں ریارینج کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک لیبریم کانسٹنٹ حاصل ہو جائے اس کو ریارینج کرنے کے بعد اس طرح سے لکھیں گے یہاں کیسی سے مراد ایکلیبریم کانسٹن کہلاتا ہے امید ہے کہ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ سب لو آف میں سیکشن کو کیسے اچیف کرتے ہیں سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم اس ٹاپک سے مطالق ایڈکیشنل گیم یا سیملیشن دیکھتے ہیں سکرین پر آپ کو ایک چیمبر نظر آ رہا ہوگا جو آپ کی سہولت کے لیے ایک ورٹیکل والٹ ایکسس سے ڈیفرنشیئٹ کیا گیا ہے دراصل یہ چیمبر اوریجنل ریاکشن میں فری اینرڈی کو ڈینوٹ کرتا ہے چیمبر اے میں گرین بالز ہیں اور اس کی ایکٹیویشن اینرڈی بی سے زیادہ ہے تو گرین بالز ایکلیبریم کی حصول کے لیے چیمبر بی کی طرف موف کریں گی ایکلیبریم تب کریئٹ ہوگا جب دونوں طرف 50-50% بالز چیمبر میں موجود ہوں گی بلکل اس طرح جب ایک ریاکشن میں ریاکٹنٹس کا پروڈکٹ میں تبدیل ہونا اور ان پروڈکٹس کا واپس ریاکٹنٹس میں تبدیل ہونا ایک ایکلیبریم سٹیٹ کریئٹ ہوتی ہے اور سکرین پر آپ کو بالز کی مدد سے یہ ایکزیمپل سمجھائی گئی ہے یہاں پر یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ بالز کنٹینیوزلی حرکت میں ہیں ہر ایک بال چیمبر اے سے چیمبر بی میں جا کر ریڈ کلر میں تبدیل ہو رہا ہے اس کے بدلے چیمبر بی سے ایک دوسری ریڈ بال چیمبر اے کی طرف موف کر رہی ہے اور وہاں آ کر گرین کلر میں تبدیل ہو رہی ہے اس طرح سے ایک ایکلیبریم مینٹین ہو رہا ہے اس ایکزیمپل میں لما اس طرح سے ایکسپلین ہو رہا ہے کہ k is equal to product over reactant کی ہے امید ہے آپ کو اس ویڈیو اور گیم کے ذریعے law of mass action کے مطالق مفید معلومات حاصل ہو گئی ہوگی آئیے اب ہم کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں ایکلیبیم constant has no units when number of option a moles of reactants and products are not same option b moles of reactants are same option c moles of reactants and products are same option d product are same yes the right answer is moles of reactants and products are same آئیے ایک اور سوال کو دیکھتے ہیں at ایکلیبیم state forward and reverse reactions keep on taking place at the same rate but in option a opposite direction option b same direction option c positive direction option d none of these yes the right answer is opposite direction امید ہے آج کس لیکچر سے آپ کو سبب کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی اپنے نیکس لیکچر میں ہم اس چپٹر کے باقی تمام ٹاپکس کو دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ پاکیوں کی ک Blaise